ایس اگر ہم OnePlus 12 کو فلیکشپ گیمنگ کے لئے کنسیزر کرتے ہیں تو کیسا رہے گا کیونکہ یہ فون ہمیں کم پرائز میں ملتا ہے اس کمپیرڈ ٹو سیمسنگ فلیکشپ فون آج کل اس 23 پلس سی پی آئی دی 8 جی بی ریم سنپ ڈریکن ایڈ جین 2 کے ساتھ میں پاکستانی مارکٹ میں 180 کے کے ایراؤنڈ مل رہا ہے لیکن سیم پرائز رینج میں ہمیں OnePlus 12 سی پی آئی دی بھی مل جاتا ہے اور وہ بھی 16 جی بی ریم ایڈ سنپ ڈریکن ایڈ جین 3 کے ساتھ تو اس ویڈیو میں OnePlus 12 کا ڈیٹیل گیمنگ ایکسپریئنس دیکھنے والے ہیں ایف پی ایس ہیٹ بیٹری اینڈ سکین ریکورنگ کے ساتھ کیسا پرفارم کرتا ہے آپ سٹو اپ اور چران کرتے ہیں اور میرے پاس اس ٹائم سیونٹی ایٹ پرسینڈ کا بیٹری چارج ہے اوکے تو گیم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں ہمیں سمودھ کے ساتھ اوفیشل 120 ایف پیس مل جاتا ہے اور باقی کی اوکشن کے ساتھ یہ اونلی 60 ایف پیس سپورٹ کرتا ہے تو پاور سیڈنگ بغیرہ آف کر کے ٹیسٹ کریں گے تاکہ ہمیں میکسیمم پرفارمس مل سکے گائز آج اس ٹائم میرے نون ایسی روم میں 31 ڈیگریز کا ٹیمپریچر ہے اب گیم پلی سٹارٹ کرتے ہیں آج رہا ہم اپنے سیکنڈ ٹیٹی ایم میچ میں انٹر ہو گئے ہیں اور آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ موٹیویشن کیلئے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو یہ دونوں کام بلکل فری ہیں اگر آپ لوگ ایف پیس پر دیان دو تو میں نے ابھی ابھی کیمپلے سٹارٹ کیا ہے مجھے کہلتے ہوئے ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے لیکن ہمیں کمپلیٹ 120 ایف پیس نہیں مل رہا موسیقی ہمارا ایف پیس 100 اور 110 کے بیٹوین فلکٹویٹ کر رہا ہے کچھ دن پہلے میں نے اس ویڈیو میں سیمسنگ ایس 23 پلس میں 120 ایف پیس ٹیسٹ کیا ویڈیو کلنے کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایس 23 پلس 120 ایف پیس کو کافی سٹیبلیٹی کے ساتھ ہینڈل کر رہا تھا آلدھو ایس 23 پلس میں ہمیں سنیپ ریکن ایڈ جن 2 دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایڈر ون پلس ٹویلو سنیپ ریکن ایڈ جن 3 ایف پیس کو 120 کے قریب ہولڈ نہیں کر پا رہا گائز بلیو می اور ناٹ بٹ یہ سب انڈرویڈ 14 کی وجہ سے ہو رہا ہے انہوں نے انڈرویڈ 14 میں پرفارمنس اور بیڈی گریٹ کر دی ہے تاکہ فونز یادہ ہیٹ اپ نہ ہو پائے ون پلس ٹویلو انڈرویڈ 14 کے ساتھ ریلیز ہوا ہے تو ڈاؤن گریٹ بھی پوسیبل نہیں ہے انڈ گائز فائنلی ہمارا ون ٹویلو انٹی اپیس بن گیا میں نے کوئی سیٹنگز وغیرہ چینج نہیں کی ابھی آپ لوگوں کے سامنے لائے ہو میرا ایف پیس ٹویلو سٹاپ ہو کر نائنٹی پر آ گیا انڈ ابھی یہ نائنٹی سے خود اوپر نہیں جانے والا ٹیک ہے آج کل گرمی اٹائر چل رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ فون اتنا ہیٹ بھی نہیں ہوا جتنے یہ پرفارمنس میں لکھریں دکھا رہا ہے ابھی میں اگر اس کا ہیٹ دکھاؤں تو 38 ڈگریز پر ہے تو میں 120 fps کو واپس لانے کے لیے پرو گیمر موڈ آن کرتا ہوں اور یہ موڈ آن کرنے کے بعد ہمارا fps 90 سے اوپر آ جاتا ہے اب ہم باقی تیسٹنگ پرو گیمر موڈ میں ہی کریں گے اوکے اب ہم ایر اینگل کے ایونٹ میں آ گئے ہیں اور ہمارا پرو گیمر موڈ اب بھی آن ہے لیکن پھر بھی fps آلماسٹ وی سہی ہے کچھ خاص ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں مل رہا گائز 120 fps تو ونپلس ٹویلو کا سٹیبل نہیں ہے لیکن اس پرفارمنس کے ساتھ یہ کتنا ہیٹ گین کرتا ہے گیمپلے کے انڈ ہونے کے بعد دیکھاؤں گا ابھی آپ لوگ یہ گیمپلے دیکھ لو ونپلس ٹویلو کی fps پرفارمنس s23 پلس کے کمپیرزن میں بہت بوری ہے ہم 120 fps ٹیسٹ کرنے آئے تھے لیکن یہاں تو fps 120 کے نزدیک پہنچ ہی نہیں پا رہا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ گیمپلے دیکھ لو ایز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس چیز کا ویڈ کر رہے ہو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس گیمپلے کے بعد فون کا ہیٹ دیکھتے ہیں جو کہ 40 ڈگریز پر ہے مطلب یہ فون آپ نے میکس پاور کو یوز نہیں کر رہا ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اینیوے اب لاسٹ میں سکرین ریکورنگ کے ساتھ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں گیم سٹیل وون ٹوینٹی fps پر ہے اور پرو گیمر موڈ بھی آن ہے fps تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو سناپ ٹریکن 8 جن 3 کا فون ہی ہے یہ سکرین ریکورنگ کے ساتھ وون ٹوینٹی fps تو دور کی بات نائنٹی بھی ٹک سے منٹین نہیں کر پا رہا اور جب میں فائٹ لیتا ہوں اس ٹائم زیادہ ڈروپ ملتا ہے اس سے اچھا آپ وون پلس 11 بھائی کر لو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ وہ انڈرویڈ 13 پر ڈانگریٹ ہو جاتا ہے وون پلس 11 انڈرویڈ 13 میں اس سے بیٹر پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے وون پلس ٹویلو تو ڈانگریٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انڈرویڈ 14 کے ساتھ آیا ہے انڈرویڈ 14 میں موسٹ وون پلس موس کی پرفارمنس بیکار ہے باقی آپ اپنا اپنیل مجھے ضرور بتانا یا آپ مون پلس ٹویلو کو گیمنگ کیلئے کنسیدر کرو گے یا نہیں ڈیوائز کا ہیٹ دیکھتے ہیں 41 ڈگریس پر ہے ہیٹ زیادہ نہیں ہے لیکن پرفارمنس بہت خراب پروائیڈ کرتا ہے بیٹری لاکی اگر بات کریں تو 48 منٹس کی گیمنگ کرنے کے بعد وون پلس ٹویلو نے ٹوٹل 20% کا بیٹری ڈروپ دیا بیٹری 0.41 پر منٹ پر سپیڈ سے درین ہو رہی تھی وون پلس ٹویلو اس پرفارمنس کے ساتھ ایسٹیمیٹڈ کچھ وار ہاؤرس کے راؤنڈ کی بیٹری لائف پروائیڈ کرے گا جو کہ اچھی ٹائمنگ ہے کیونکہ بیٹری سائز بھی زیادہ ہے لیکن پرفارمنس کے حساب سے اچھا فلیکشپ فون بلکل بھی نہیں ہے اب آپ لوگ اپنا اپنیل کومٹس میں ضرور دینا سی یو ان دی نیکس ویڈیو بائی